ہیلو گائیز تو یہ نئی کہانی سٹارٹ ہوتی ہے کہ ہمیں ہماری فیمیلیٹ کو دکھاتے ہیں جس کا نام لی سیو ہے وہ ویسے تو کافی کامپیٹنٹ لڑکی ہے لیکن اس کی ورک لائف آج کل بہت مشکل میں جا رہی تھی وہ بلکل ایک لوزر کی طرح خود کو فیل کرتی ہے کیونکہ اس کی موم نے اسے اتنی محنت کر کے پڑھایا لکھایا اسے گریجویشن کرائی کہ وہ کوئی بڑی آفیسر بنیں گی لیکن ایکشلی ریالیٹی میں یہ ہوا کہ ابھی تک وہ ایک کانٹریکٹ جوب کر رہی ہیں اور ایک فل تائم ورکر تک نہیں بن سکی اپنی ڈگری حاصل کرنے کے بعد بھی اور اس سب کے ساتھ ساتھ اسے ہر ٹائم فائنانچل ٹرابلز بھی رہتی ہیں کبھی اس نے رنٹ دینا ہوتا ہے تو کبھی اپنا سٹوڈنٹ لون بھی پاس نہیں کرا سکی تھی وہ یہ سوچ کر پریشان ہوتی ہے کہ اس کی موم نے اسے کہا تھا کہ تم میرے جیسی لوزر نہ بننا لیکن وہ ویسے ہی بنتی جا رہی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ اسے فل تائم ورکرز بہت تانگ کرتے تھے اور اس کے بعد اس کا مینجر وہ دنیا کا سب سے کھڑوس ترین مینجر تھا جو ہر ٹائم اسے ڈانٹتا ہی رہتا تھا اور اس کے بعد اسے ہر ٹائم بھگا بھگا کے وہ کام کرائے جاتے تھے جو کہ کانٹریکٹ ورکرز سے کراتے ہیں کبھی وہ سنیکس لے کر آ رہی ہوتی ہے تو اور بھی چھوٹے چھوٹے کام آج کے دن وہ ایک سپیشل گیسٹ کے لیے کچھ لے کے آ رہی تھی اور وہ سپیشل گیسٹ بہت ہی سپیشل تھا کیونکہ وہ تھا ایک کے پاپ آئیڈل جو کہ آج ان کی کمپنی میں ان کے آفیس میں آنے والا تھا کیونکہ ان کی کافی کی کمپنی تھی اور وہ ان کا ایمبیسیڈر تھا ان کے ساتھ کانٹریکٹ رینیو کرنے اس نے آج آنا تھا اور وہ لیسیو اور اس کی موم دونوں کا ہی فیوریٹ آئیڈل بھی تھا اس کے بعد ہمیں جو ہیوک کو دکھاتے ہیں جو کہ ائرپورٹ پر اپنی انٹری کر رہا ہوتا ہے وہ بہت کول اور ہینڈسوم ہوتا ہے جیسا کہ سارے آئیڈلز ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ائرپورٹ پر وہ اپنے سیکیوریٹی گارڈز کو کافی ڈانٹتا بھی ہے جو کہ اس کی ایک فین کے ساتھ مس بہیو کر رہے تھے اس کی یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو جاتی ہے اور یہ دیکھ کر اس کے فینز اور بھی دیوانیں ہوتے جاتے ہیں اس کے بعد ہمیں دکھاتے ہیں سی ایوک کی جو کہ جو ہیوک کی ایجنسی کا سی ایو ہے جو ہیوک آج کل کافی تھکا ہوا تھا وہ بریک لینا چاہتا تھا اور وہ اسی کانٹریکٹ کے بارے میں کہتا ہے کہ میں اسے رینیو نہیں کرنا چاہتا میرا دل کرتا ہے کہ آج کل میں کہیں بھاگ جاؤں جبکہ دوسری طرف آفیس میں آج مینجر لی سیوک کو دھمکا رہا ہوتا ہے اس کا پلان یہ تھا کہ اگر تو یہ کانٹریکٹ ایکسپٹ ہو جاتا ہے تو پھر تو سارا کریڈٹ اسی کا ہی ہوگا اس کی محنت کا لیکن اگر یہ کانٹریکٹ فیل ہوتا ہے تو سارا نزلہ گرے گا لی سیو پہ کیونکہ اسی نے تو یہ کانٹریکٹ بنایا تھا اب لی سیو اسی ٹینشن کی وجہ سے خود کی قسمت کو اور اپنے مینجر کو گالیاں دے رہی ہوتی ہے کہ اتنے میں وہ دیکھتی ہے کہ جو ہیوک اپنے ایک سیکٹری کے ساتھ اس آفیس میں انٹر ہو رہا ہے وہ تو اسے دیکھ کر حیران ہی رہ جاتی ہے اور اس کے بعد اپنی ساری پریشانی جا کر اپنی بیسٹی مون سے شیئر کر رہی ہوتی ہے اور وہ اسے تسلی دیتی ہے کہ ایک دن سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا لی سیو کا فل ٹائم ورکر ہونے کا سپنا بھی ضرور پورا ہوگا ادھر جو ہیوک اس نے تو پہلے سے ہی سوچا ہوا تھا کہ اس نے کانٹریکٹ سائن ہی نہیں کرنا تو وہ جان بوچ کر ان سے لڑائی کرتا ہے اور بیچ میں کانٹریکٹ چھوڑ کر اس پر سائن کیے بغیر وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے اور اسی بھاگنے دورنے کے بیچ میں اس کا سامنا ہو جاتا ہے لی سیو سے جو اپنے سامنے اتنا بڑا آئیڈل دیکھ کر سرپرائز رہ جاتی ہے اب جو ہیوک کو ایک دروازہ کھولنے کے لیے اس کے کارٹ کی ضرورت پڑی تھی لیکن اتنے میں لی سیو سمجھ جاتی ہے کہ یہ کانٹریکٹ سائن کیے بغیر یہاں سے بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے اور وہ کانٹریکٹ تو اس کے لیے بہت امپورٹنٹ تھا آبیسلی وہ اسے ہر طرح سے روکنے کی کوشش کرتی ہے چلاتی ہے لوگوں کو بلاتی ہے لیکن وہ اسے روک دیتا ہے کبھی اسے پیچھے سے پکڑتی ہے وہ اسے دھکا مار دیتا ہے کبھی دروازے کے آگے سامنے آنکھیں کھڑی ہو جاتی ہے یہاں پر ایک کافی فنی سی فائٹ ہوتی ہے اور اس کے بعد جوہیوک بلکل ایسے ہی جیسے کسی کی لاش پر سے گزر کے جاتے ہیں وہ دروازہ کھول کر وہاں سے چلا ہی جاتا ہے اب کانٹریکٹ تو بیچ میں رہ گیا تھا تو لی سیو کے اوپر سارا غصہ نکلتا ہے اور ویسے بھی وہ جوہیوک کو روکنے میں بھی ناکام رہی تھی اب اپنے منیجر کو منانے کے لیے اور اسے رشوت دینے کے لیے لی سیو نے ایک اور بھی انتظام کیا ہوا تھا اس نے اپنی مام سے کہہ کر کچھ فروٹس ڈرائے کرائے تھے جو کہ سپیشلی اس نے بہت دور سے منگوائے تھے اور وہ اب اپنے باس کو دے کر اسے منانے کی کوشش کرے گی لیکن سب سے پہلے تو سپیشل گفٹ پر پہلے سے ہی چور پڑ جاتے ہیں کیونکہ کوریر نے غلط جگہ پر نیبر کو وہ باکس دے دیا اور اس نے ٹیکس کے طور پر باکس میں سے پانچ فروٹس نکال لیے تھے لی سیو سوچتی ہے کہ آج تو اس کی قسمت ہی خراب ہے لیکن پھر بھی جیسے تیسے وہ گفٹ جا کر اپنے منیجر کو دیتی ہے جسے وہ پسند تو کافی آتے ہیں لیکن پھر بھی اوپر سے آرڈرز دیں تو وہ اسے جوب سے نکال ہی دیتا ہے اب فائر ہونے کے بعد بیچاری لی سیو ایک کلاب میں بیٹھی اپنے کولیکس کے ساتھ ڈرنک کر رہی ہوتی ہے اسے کافی غصہ آیا ہوا تھا اپنے منیجر پر اس کا من تو بہت کرتا ہے کہ بھرا ہوا گلاس اس کے مو پر دے مارے لیکن اتنی ہمت کہاں سے لے کر آتی بشاری اس کے بعد اسے اور بھی غصہ اس ٹائم پر آتا ہے جب وہ ہی منیجر اس کی موم کے اتنے سپیشلی پیار سے بھیجے ہوئے فروٹس بھی نیچے گرا دیتا ہے اور وہ کتنے سپیشل اور کتنے مہنگے تھے یہ تو لی سیو ہی جانتی تھی اب اسے بہت غصہ آ چکا تھا اور وہ ڈرنک بھی تھی تو وہ فیصلہ کرتی ہے کہ ضرور بدلہ لے گی فائر تو وہ ہو ہی چکی اب وہ اپنے منیجر کے پیچھے پیچھے پچھلی گلی میں جاتی ہے جہاں پر وہ اسے جاتے ہوئے دیکھتی ہے تو اپنا جوتا اتارتی ہے اور بلکل ایک دم ایک مارشل آرٹ ہیرو کی طرح اسمانوں میں چاند تکڑتی ہوئی ایک راکٹ کی طرح وہ جوتا اسے دے مارتی ہے اس کا وار اتنا ظالم تھا کہ وہ فوراں سے ہی گر کر بے ہوش ہو جاتا ہے لیکن جب وہ قریب سے جا کر دیکھتی ہے تو سب کچھ الٹا ہو گیا تھا وہ اس کا منیجر نہیں تھا وہ تو جو ہیوک آئیڈل تھا وہ اسے چیک کرتی ہے وہ تو ڈرنک تھی اسے لگا تھا کہ جیسے اس نے اسے مار ہی ڈالا ہے وہ مر گیا ہے بچار وہ اپنا گارڈ اٹھا کر وہاں سے بھاگنے کی کوشش کر دی ہے لیکن ایک اولڈ مین جو کہ خود بھی ڈرنک تھا اسے وہاں دیکھ لیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اپنے ڈرنک وائی فرنڈ کو بے ہوش پڑا ہوا ہے اسے اپنے ساتھ اپنے گھر لے کر جاؤ اب لی سیوکو جو ہیوک کو اٹھا کر وہاں سے جانا پڑتا ہے وہ اس کا فیس بھی کور کر دیتی ہے تاکہ کوئی راستے میں اسے پہچانے بھی نہ لیکن مصیبت تو تیار ہی بیٹھی تھی ایک پولیس کی گاڑی گزرتی ہے اور اس کو زبردستی لفٹ دینے لگتی ہے وہ پولیس کپ بھی جب جو ہیوک کو دیکھتے ہیں تو اسے دیکھ کر کافی خوش ہوتے ہیں کہ تمہارے بوائی فرنڈ کی شکل تو ایک کی پاپ آئیڈل سے بہت ملتی ہے اسی ٹائم پر گاڑی میں ریڈیو پر ایک شو بھی چل رہا ہوتا ہے اور وہاں پر جو ہیوک کا ایک فرنڈ اسے آن لائن لینے کی کوشش بھی کرتا ہے اور جیسے ہی وہ نمبر ملاتا ہے تو وہ نمبر بچتا ہے گاڑی میں کپس یہ دیکھ کر ایک دم حیران تو ہوتے ہیں لیکن لیسیو کافی چالاک تھی کسی طرح سے ان کو ٹال کر بات کو گول مل کر دیتی ہے ان کو شک نہیں ہونے دیتی اب وہ اسے کسی طرح سے اپنے فلائٹ کے باہر لے کر پہنچ ہی جاتی ہے لیکن مشکل یہاں پر ختم نہیں ہوئی تھی اوپر سے اس کا نیبر بھی پہنچ جاتا ہے جو وہاں پر اس لڑکے کو دیکھ کر حیران ہوتا ہے لیسیو اسے چھپا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ میرا ڈرنک کزن ہے جس کو میں اپنے ساتھ یہاں پر لے آئی ہوں اور کسی طرح سے باتوں میں لگا کر اپنے نیبر کو بھی شک کرنے سے بچا لیتی ہے اس کے بعد بڑی مشکل سے گسیٹی ہوئی اسے اپنے اپارٹمنٹ میں لے آتی ہے اور پھر خود بھی ڈرنک تھی تو فوراں سے سو جاتی ہے لیکن ساری رات سپنوں میں اسے یہی آتا ہے کہ پولیس اس کے گھر پہنچ چکی ہے اسے ارسٹ کر رہی ہے ایسے ٹریٹ کر رہے ہیں کہ جیسے وہ کوئی آتنکھوا دی ہو اب جب صبح وہ سو کر اٹھتی ہے تو بہت روتی ہے کہ اس نے یہ آخر کیا کر دیا اپنے ہی فیورٹ آئیڈل کو اپنے ہاتھوں سے مار ڈالا اور پھر یہ یاد کر کر کے وہ بہت روتی ہے کہ وہ بھی ایک مرڈرر بن چکی ہے اتنے میں اس کی مام کی کال آتی ہے تو وہ اور بھی رونے لگتی ہے کہ میری مام نے مجھے اس دن کے لیے جنم دیا تھا کہ میں ان کے فیورٹ آئیڈل کو قتل کر دوں گی خیر جو ہونا تھا ہو گیا اب وہ سوچتی ہے کہ جیو ہیوک کی آتما کو شانتی دینے کے لیے مجھے اس کا فیونرل کرنا ہی پڑے گا اور پھر بودھسٹ اور کرسچینٹی دونوں کے اکارڈنگ اس کا فیونرل کرتی ہے کیونکہ اسے نہیں پتا تھا کہ وہ کس ریلیجنسے ہیں وہ بس یہی چاہتی تھی کہ جیو ہیوک کی آتما کو مکتی مل جائے دوسری طرف ہمیں ایجنسی کا سین دکھاتے ہیں جہاں پر جیو ہیوک کی ایک گرر فرنڈ سیرا پہنچی ہوئی ہوتی ہے وہ کافی شور مچاتی ہے کیونکہ کمیٹمنٹ کرنے کے بعد بھی اس کا گرر فرنڈ جیو ہیوک اس سے ملنے کے لیے نہیں آیا تھا اور یہاں پر ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ سیرا کافی مطلبی لڑکی ہے وہ صرف ایڈز لینے کے لیے اور پاپولیریٹی کے لیے جو ہیوک کے ساتھ ملی ہوئی ہے کوئی اور موڈل جو ہیوک کے قریب آنے کی کوشش کرتی تھی تو کئی موڈلز کے وہ بال بھی نوچ چکی تھی ادھر گھر پر بیٹھی لیسیو انٹرنیٹ پر سرچ کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ لاش کو کن طریقوں سے ٹھکانے لگایا جا سکتا ہے لیکن جو جو میتھڈز وہ دیکھتی ہے وہ ساری ہی کافی ہوریبل تھے اور اس میں اس کے پکڑے جانے کے بہت چانسز تھے ان دی انڈ اسے ایک ہی میتھڈ تھوڑا سا آسان لگتا ہے اور وہ ہوتا ہے کیمیکل ڈی کمپوزیشن کا اب وہ کسی طرح سے کیمیکلز کا ارینج کر کے لاتی ہے ماسک اور گلوز پہن کر پوری طرح تیار کھڑی ہوتی ہے لیکن دیٹ باڈی تو غائب ہو گئی تھی کوئی اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے جو ہیوک وہ سوچتی ہے کہ یہ آتما کیسے اٹھ کر کھڑی ہو گئی ہے اور جو ہیوک اس کو ایک سائیکوپیت کلر سمجھنے لگتا ہے وہ دونوں چیخے مار رہے ہوتے ہیں کہ پہلا پار یہیں پر ختم ہوتا ہے تینکیو فور واشنگ سٹے کنیکٹڈ بائی بائی